ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں آلِ بیت اثار کن لوگوں کہتے ہیں کہ آزوازِ مطارات اور سلطہِ راجدین کو کہتے ہیں اگر کھوڑا سا بتا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سمام مشکل پریشانی ہے ہم ازمائشِ رکاوٹیں ختم ہو جائیں آمین یہ آپ کا سوال رہ گیا تھا آلِ بیت میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے شامل ہیں اور اسی طرح آپ کی بیویاں بھی ازوازِ مطارات بھی اس میں شامل ہیں اس لئے قرآن کریم کے دلائل نصوصِ قطیہ موجود ہیں کہ آپ کی ازوازِ مطارات یعنی آلِ بیت سے وہاں گھر والے اور گھر والے میں آپ جانتے ہیں کہ بیویاں تو پہلے آتی ہیں بیویاں پہلے آتی ہیں لہذا اگر کسی کے بارے بکاتا ہے کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو بیوی تو پہلے آتی بچے بعد میں آتے ہیں تو اس لئے بیویاں ازوازِ مطارات وہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں پھر آپ کی جو اولادیں ہیں آپ کی جو خون رشتے ہیں حضرت علی کے اولادیں حضرت عقیل کے اولادیں حضرت جعفر کے اولادیں یہ سارے کے سارے سید کہلاتے ہیں تو یہ سب جو ہے وہ اہلِ بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شامل ہیں چہاں چاہیے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب اس سے آلِ بیت میں شامل ہیں تو آپ کی ازواج تو مین جو آپ پوچھا چاہ رہے ہیں وہ بیویوں کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں کانٹروورسی چلتی ہے لہذا اہلِ سنو والجماعت کا حق حقیدہ یہ ہے کہ ازواجِ متعارج ہے وہ آلِ بیت میں شامل ہوتی ہیں بلکہ اولین درجے میں وہی شامل ہیں اور یہی نصر جقعتیہ سے ثابت ہے ماشاءاللہ